بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلو کما رأیتمونی اسلی محترم حضرات نماز جب ختم ہوتی ہے سلام فیرنے کے بعد تو مسلیوں کی جہاں تک بات ہے اس میں کئی طرح کے لوگ مجھے نظر آتے ہیں اور شریف یہی نہیں اکثر جبوں پر ایسی ہوتا ہے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ نماز جیسے ختم ہوئی سلام جیسے فیرہ گیا تو وہ فوراں اٹھ کر کے دروازے کی طرف بھاگتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ فوراں اٹھ کر کے جا کر سنت پڑھنے لگتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سلام فیرنے کے فوراں بعد سر پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں یا قویوں یا قویوں کہتے ہوئے تاکہ پوری دنیا کی جو پاور طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پورے ان کے دیوانگ میں آ جائے ہے نہیں تو کچھ لوگ یہ کرنے لگتے ہیں کچھ لوگ فوراں دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو انتظار میں رہتے ہیں کہ امام صاحب جب دعا کر آئیں گے تو ہم بھی آمین آمین بول کر کے پیچھے دعا کر لیں گے اور بعض چند لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جو ہے اذکار بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اتنے ٹائپ کے لوگ ہیں اس میں سے صحیح کون ہے اتنے سارے لوگوں کا الگ الگ عمل ہے اس میں سے صحیح کون ہے اس میں سے جو صحیح ہیں سنت کے مطابق وہ وہ لوگ ہیں جو سلام فیرنے کے بعد اذکار پڑھتے ہیں سب سے پہلا عمل وہی اذکار پڑھنا ذکر کرنا یہ جو ہے صحیح ٹائپ کے لوگ ہیں باقی سارے لوگ رانگ ہیں چاہے وہ سر پر ہاتھ رکھنے والے لوگ ہوں بھاگ جانے والے لوگ ہوں فوراں دعا کرنے والے لوگ ہوں امام صاحب کے دعا کا انتظار کرنے والے لوگ ہوں یا فوراں ٹھہر کر کے سنت پڑھنے والے لوگ ہوں یہ سب غلط ہیں سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں صحیح وہی جو اذکار بیٹھ کر پڑھتے ہیں اس سسلے میں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری اگرہ کی حدیث ہے کتاب العزان کی صحیح مسلم کتاب المساجد کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سلام پھیرتے تھے تو پہلا جملہ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ کے بعد اللہ اکبر ایک بلند آواز سے اس کے بعد استغفراللہ 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 تین مردہ پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد پڑھتے تھے جیسا کی ثبان رضی اللہ تعالیٰ نوں کی حدیث ہے کیا پڑھتے تھے کہتے تھے اللہم انت السلام امینک السلام تبارکتا یعظ الجلال والکرام ہم اسکار پڑھتے تھے اللہ اکرمی صلی اللہ بڑے اسکار ثابت تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام پھرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ جو بندہ جو ہے ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روک سکتی اب ظاہر سے بات ہے جنت میں داخلہ موت کے بعد ہی ہے یعنی اس کا جنت میں جانا جو ہے تیہ ہے الحمدللہ اللہ کی مشیط اور اس کے فضل و کرم سے اسفقیہ کی روایت ہے ایسے بہت ساری احادیث ہیں اسکار کے تعلق سے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ تو ہی ہیں اسکار ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قلوز بربی الناس قلوز بربی الفلا قلو اللہ احاد یہ بھی پڑھتے تھے کہنے کا مطلب کیا اسکار تو بہت سارے ہیں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جب سلام پھیر دیا جائے تو اس کے بعد اذکار پڑھیں اس کے بعد اذکار پڑھیں کم سے کم مختصر ذکر تو ضرور کیجئے فوراں دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دینا فوراں سنت پڑھنا فوراں بھاگ جانا سر پر ہاتھ رکھ لینا یہ سنت کی خلاف فرضی ہے جو سنت سے ثابت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کیا ہے ویسا کیجئے اسی لئے جو ہے میں نے جو حدیث پڑھی وہ حدیث یہ تھی سلو کمار آئی تمونی اسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جیسا مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے صحابہ نے دیکھا احادیث کے اندر موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی نماز پڑھی نماز کے بعد کیا 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 ویسے ہی ہم کو بھی کرنا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عدد فرمائے موسیقا